سٹارٹنگ سمٹمز دو خاص طور پر پتہ ہونے چاہیے اور عام طور پر پائے جاتے ہیں ایک چھاتی میں گانٹ کا ہونا دوسرا نپل سے خون ملا پانی آنا یہ عام طور پر دو سمٹمز ہیں جن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ چھاتی کی شکل تبدیل ہونے لگے آیا وہ نپل اندر چلی جائے چھاتی کا سائز بڑا یا چھوٹا ہو جائے یا بغل میں کوئی غدود میں کنا آئے عام طور پر یہ کامن ہوتے ہیں کبھی کبھار بریس کانسر اس طرح بھی پریزنٹ کرتا ہے کہ کسی ہڈی میں بیماری کا پتہ چلتا ہے اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہیں اور کانسر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی ایک سٹارٹنگ سمٹم ہو سکتا ہے سائنس و بریس کانسر سائنس وہ ہوتے ہیں جو کہ کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے تو سائنس یا اگر آپ خود سے اپنا مہینہ کر رہے ہوں تو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جو کامن چیز ہے اگر آپ خواتین اپنی چھاتی کو آئینے میں دیکھیں اور نپل اندر گئی بھی یعنی ایک نپل بالکل نارمل نظر آ رہی ہے دوسری نپل اندر گئی بھی محسوس ہو رہی ہے چھاتی کے کسی حصے میں ایک گڑھے جیسی چیز موجود نظر آ رہی ہے چھاتی کی جلد کی شکل بالکل جیسے کہ کینو کی جلد ہوتی ہے اس طرح سے ہو گئی ہو کہ اس میں چھوٹی 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 سراخ سے جیسے محسوس ہوتے ہیں کینو کی چھلکے کے جیسے ہو گئی ہو نپل کو دبانے سے اس میں سے خون نکل رہا ہو جب آپ چھاتی کو اپنے ہاتھ سے محسوس کریں تو آپ کو گانٹ جیسی چیز محسوس ہو رہی ہو یا بغل میں کوئی گانٹ جیسی چیز محسوس ہو رہی ہو یہ کومن سائنس ہیں کسی جگہ پر چھاتی میں ایون نپل میں آلسر کا ہونا یعنی ایک ایسا زخم جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور جو عام طور پر ڈرمیٹالوجی یعنی سکن کے ڈاکٹر کی دمائے استعمال کرنے سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو وہ بھی چھاتی میں کینسر کی علامت ہو سکتے ہیں لمس یعنی جو گانٹیں ہوتی ہیں وہ بغل میں اور چھاتی میں پائی جاتی ہیں یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے چاہئے کہ کیا چھاتی میں صرف ایک جگہ گانٹ موجود ہے یا ایک جگہ سے زیادہ جگہ موجود ہے دوسری وہ جو گانٹ آپ نے محسوس کی ہے کیا وہ خدا نفاظ سے جلدی جلدی بڑھ تو نہیں رہی ہے ہمارے معاشرے میں ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ اسے دھوت کی گانٹ کہہ دیتے ہیں عام طور پر جو پریگنٹ خواتین ہوتی ہیں یا دودھ پلانے والی مایاں ہوتی ہیں ابھی دودھ پلا کے ختم کیا ہوتا ہے اگر ان کی چھاتی میں کوئی گانٹ نظر آ جائے تو بڑی بڑیاں کہتی ہیں کہ دودھ کی گانٹ ہے یہ تاثر غلط ہے چھاتی میں کبھی بھی کوئی بھی گانٹ ہو رہی ہو اسے لے جا کے ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے فرق کرنا کہ یہ دودھ کی گانٹ ہے یا یہ عام گانٹ ہے جو چھوٹی بچیوں میں ہوتی ہے یہ فیصلہ ڈاکٹر موینے پہ اور ٹیسٹ کرنے کے بعد کرتے ہیں موسیقی